بسم اللہ الرحمن الرحیم بیٹھ کر کھائے رہے ہیں لوگ کہنا لگے یا غصبہ کیا کر رہے ہیں بلے چنے کھا رہا ہوں میرے کسی عاشق نے مجھے اس پر فاتحہ دیا ہے سبحان اللہ کیا اللہ والد ہے اس لیے نہ اللہ کو نہ اللہ کے ولی کو کوئی دکھاوا کی ضرورت ہے اگر کوئی چیز ہے تو وہ سچائی ہے اس کی یاد میں دو آنسو بہانہ ہے اس کی یاد میں کچھ کر کے دکھانا ہے بس اگر یہ کر لیا تو بیڑا پا گیا ایک اور عابد کی بات مجھے یاد آئی درود پاک پڑے اللہم صلی اللہ علیہ محمد وعلا علیہ محرم سیدہ ملانہ محمد مبارک السلم صلی اللہ علیہ وسلم دورو بن اللہ مغیس بنت عبرائیم فرماتے ہیں کہ ایک اللہ والے تھے رحیب وہ بھی اللہ کی عبادت کرتے تھے باتو باتو میں خانقا کے اندر یا جو بھی جہاں بھی آپ اللہ اللہ کر رہے تھے یا عبادت کر رہے تھے باتو باتو میں اس نے عورت کے رانگ پر ہاتھ رکھ دیا گھٹن پر نے ہاتھ رکھ دیا ایسے کوئی بات سمجھانے تھے سمجھاتے تھے سمجھاتے سمجھاتے ہاتھ رکھ دیا فی خیال آیا یہ کیا کیا ہونا ہے افسوس ہوا سب لوگ چلے گئے اپنے دعائیں خیر کرنے کے بعد وہ گھر سے جو ہے حضورے سے اپنے عبادت کھانے سے نیچے اتریں ایک روٹی لے کر توبہ کی نیسے کہ ٹکڑا ٹکڑا روٹی کھاؤں گا راستے میں پانی کی پیاس بجاؤں گا اور چلوں گا مکہ جیسے راستے میں سے سفر شروع ہوا ایک اور مشکن آ گیا ہاتھ جھوڑ کے کہنے لگا یہ اللہ والے اللہ کے نام پہ کچھ دے اپنے جھولی سے جوئے کا روٹی تھی نکالی پیش کی کچھ آگے قدم بڑھا ٹھوکر رائے گرا کلمہ پڑھا حضرت موگز ابراہیم نے دیکھا خواب میں جنت میں جن رہا ہے کہا اللہ کے بندے تو نے بہت عبادت کی اللہ کو تیرا کونسا عمل کام آیا کوئی عمل کی تو مجھے معلوم نہیں مگر میری نیکیوں کے ترازو میں جو ہے مجھے روٹی نظر آئے اور مجھے میرے گناہ کے بعد یہ ایک عمل جو میں نے کیا تھا وہ یاد آیا مجھے لگتا ہے کہ میری روٹی جو میں نے اللہ کی بارگاہ میں دی وہ کام آگئی سبحان اللہ درود السلام پڑے اللہم صلی اللہ علیہ السیدنا محمد وعلیٰ علیہ السیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم یا محمد نورم نوراللہ تو جو بھی اللہ اللہ کے رسول کے محبت میں کرو تھوڑا ہو پر اچھا ہو حلال کا ہو عبادت بھی تھوڑی کرو عمل روج کرو پر تھوڑا کرو چاہے ایک تصویحی کیوں نہ ہو تھوڑا عمل ہو بارگاہِ اللہی میں بارگاہِ مصطفیٰ جانے میں قبول ہے پر روج ہو تھوڑا عمل ایسا ہو اللہ اللہ کے رسول کی محبت میں کسی کو دینا تو وہ حق حلال کا ہو چاہے پھر ایک گھوٹ پانی یا ایک گھوٹ شربت یا ایک روٹی کیوں نہیں ہوتی اس سے کوئی ضرورت نہیں آہو زاری میں خوب رونا اللہ کی بارگاہ میں خوب رونا ٹھیک ہے خوب رونا بھی عبادت ہے اور اللہ کی بارگاہ میں رونا چاہیے استغفار بھی کرنا چاہیے پر اگر محبت سے تم نے ایک آنسو بھی بہایا تو وہ بارگاہِ الہی میں قبول ہے بارگاہِ مصطفیٰ جانے رحمت میں قبول ہے مگر سچے دل سے ہو درو بھی سچے دل سے ہو ایک درو دل سلام پر ایک کنجوش کی بات آتی ہے ایک آدمی جو ہے درو دل سلام پڑھتا تھا مگر گلت انداز سے ہاں اب کوئی نہیں جانتا وہ ایسے ہی پڑھ لے کہ بھئی سین ہے سواد ہے تا ہے تے ہے وہ کرت کے ساتھ وہ پڑھ لے تو سبحان اللہ عاشق بات ہے اور نہیں جانتا ایسے ہی کھڑی زبان میں اگر پڑتا ہے آدمی تو پڑھ لے وہ قبول کرنے والا ہے اللہ کریم وہ قبول کرنے والا ہے اب دیکھیں کہاں حضرت حسن بس ہوئی اور کہاں حبیب عظمی آپ عظم کے رہنے والے تھے عظمی تھے عظمی تھے تو آپ پوری عربی اچھے سے ادانی کر پاتے تھے اور اس کی ادائی یہ نہیں تھی بگر توضہ کرنے کے بعد بارگاہِ الٰہی میں بڑے مشہور ہو گئے بڑے قبول ہو گئے ایک مطبعہ نمازِ مغریب خواجہ حبیب عظمی پڑھا رہے تھے اور خواجہ حسن بسیل کا گزر ہوا تو دیکھا کہ یہاں تو میرے حبیب میرے خلیفہ نماز پڑھا رہتے ہیں لاہم نماز کے وقت ہوا ہے میں نماز پڑھ لوں نماز شروع ہو چکی تھی آپ بھی وضو کر کے ہاتھ بان کے کھڑے رہے گئے تو الفاظ کی ادائیگی صحیح نہیں تھی یعنی آپ خوری زبان میں پڑھ رہے تھے تو آپ کے دل میں خیال آیا کہ حرف کی ادائیگی نہیں صحیح خیر نماز تو پڑھ لیں نماز پڑھ کے فوراں چلے گئے کہ کہیں لوگ پکڑنے لے بڑے پائے کے مشہور بزرگ تھے تابعینوں میں سے تھے مگر گھر جا کے نمازِ مغریب پھر ادا کی اور ہمیں ایسا اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے تھے کہ مولا تیری رضا کیا ہے مجھے ایک بار دکھا اسی رات آپ کو خواب آیا کیا خواب آیا حبیبِ عظمی فریستوں کی صفوں کے اندر امامت کر رہے ہیں فریستوں کی صفے لگی ہوئی ہے اور جا نماز پر حبیبِ عظمی بٹھے ہوئے ہیں اور نماز کی تیاری ہے لوگ کھڑے ہوئے ہیں خواہ جا حسن بصری خواب میں دیکھ رہے ہیں پھر جھا گئے پھر اللہ سے دعا کی کہ اللہ یہ کیا پھر حاتی بے گیب سواز آئی حسن بصری تم چاہتے تھے نا ہماری معرفت کس میں ہے تو ہماری معرفت ان لوگوں میں ہے ان بھولے لوگوں میں ہے اسے معلوم نہیں یہ سین ہے یہ سواز ہے مگر ہم زبان کو نہیں دیکھتے دل کو دیکھتے ہیں دل صحی صحی آدمی صحی حضور کی حدیث ہے دل پاک جسم پاک آمال پاک آپ نے فرمایا اچھا یہ بات اللہ پھر حاتی بے گیب سواز آئی حسن بصری تم نے زبان کو صاف سترا کیا اور حبیب نے میری محبت رونے دھونے میں دل کو صاف کیا پھر آپ کو افسوس ہوا حالہ کے آپ بھی بہت بڑے پائے کے بزرگ تھے بہت بڑے پائے کے بزرگ کموں پھر سارے سلسلے سارے سلسلے دو تین چار سلسلے کو چھوڑ کر سارے سلسلے مولای کائنات کے بعد خواجہ حسن بصری سے شروع ہوتے ہیں تو یہ بات تو وہ کنجوسی کرتا تھا اب ایک بزرگ نے دیکھا ایک گنگا آدمی ہے بہرہ آدمی ہے اندھا آدمی ہے کمزور آدمی ہے پھر ساتھ میں لاچار بھی ہے ان کی ساری یہ پریشانے دیکھ کر وہ بزرگ کو دل میں خیال آیا اللہ اس نے ایسا کونسا گناہ کیا ہے کہ اس کو ساری کی ساری پریشانے تو نے دے دی تو پھر ہاتھے بھی گئے اس سے آواز آئی اس نے میرے نبی کی نام کو جو انداز سے جو محبت سے پڑھنا چاہیے وہ نہیں پڑھا نہیں پڑھتا تھا اور ارادتا نہیں پڑھتا تھا ایک تو بھول ہو جاتی ہے وہ معاف ہے مگر ارادتا ارادہ بنا کر جو کچھ گلت کریں وہ گلت ہی ہے تو یہ بندہ میرے محبوب پر جب درود و سلام پڑھنے کی باری آتی تھی تو ایک اپنی مزازی مزا کی انداز میں درود و سلام پڑھتا تھا اس لئے پہلے اس کی ہم نے زبان لے لی پھر ہم نے اس کی آنکھ لے لی پھر ہم نے اس کے کان چھین لیے موسیقا